اہلِ ایمان انبیاء دنیا میں آتے رہے اور اپنی اپنی بستی اور اپنی اپنی امت کو توحید کا پیغام سناتے رہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ نبیوں کی بے عصد کا مقصد ایک رب کی عبادت کا پیغام ہے اور وقت کے جو تاغوت ہیں ان کا انکار ہے یہی کلمے کا پیغام ہے لا الہ پہلے نفی ہے پہلے انکار ہے لا الہ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا کہ اسلام کی ابتداء لفظ نہیں سے لا نہیں الہ کوئی معبود یہی پیغام دینے کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا الإله جتنے 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 پیغمبر دنیا میں آئے جتنے رسولوں کو بھیجا گیا اے محمد صلل اللہ علیہ وسلم ان کی طرف صرف یہی وحیり کی گئی کہ کائنات کے اندر مشکل کشا صرف ایک ہے حاجت روا صرف ایک ہے اولاد دینے والا صرف ایک ہے بگڑیاں بنانے والا کشتیوں کو پار لگانے والا عزت اور ذلت کا مالک نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک داد مالک کریم نے کہیں یوں فرمایا الہکم الہم واحد تمہارا الہ تمہارا داتا تمہارا غریب نواز تمہارا بندہ نواز تمہارا پالنہار تمہارا لج پال الہکم الہم واحد صرف ایک لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم اس مالک کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور وہ ہے کون وہ رحمان اور رحیم کہیں مالک کریم یوں اعلان کر رہے ہیں قرآن مقدس میں وَلَقَدْ اُوحِيَا اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی اور آپ پر بھی ایک ہی پیغام دیا ہے کہ مالک کے ذات کے صفات کے ٹکڑے نہ کر دینا کسی کو مالک کا شریک نہ بنا لینا یہی پیغام اسلام کی اساس ہے یہی پیغام اسلام کی بنیاد ہے نیدے